اب دیکھیں ذرا بات آگے مرزا جی کہتے ہیں کہ جو بندہ حضور کی وفات کے چالیس سال بعد پیدا ہو رہا ہے وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کون بندہ پہلے اسلام لکھایا ہے سمجھائے آپ کو اس لئے شیخ زبرلی رحمہ اللہ تعالی نے جب عزت علی کی فضیلت میں ترمیزی کے حدیث لکھی ہے نا یہ والی کہ زید بن عرقم کہتے ہیں کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی بن عبی طالب ہے ساتھ لکھا کہ تابعی صغیر چھوٹا تابعی اس نے زید بن عرقم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو بکر پہلی دفعہ اسلام لے کے آئے تو زبرلی رحمہ اللہ تعالی صاحب نے اس کو پر جو تفسرہ کیا ہے نا وہ نیٹوریس انداز میں کیا ہے کہ اس کی کیا حقات ہے کہ ایک صحابی سے اختلاف کر رہا ہے اچھا دیکھیں میں مرزا صاحب کو آپ کو تو اندازہ ہے اس بات کا میں مرزا صاحب کا وہ چیز پر دکھا دیتا ہوں جو مرزا صاحب چھپا رہے ہوتے ہیں سمجھتا آپ گئے ہوں گے سنیں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے مرزا صاحب نے سنی اور شیعہ کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ہنفی بھائیوں کے طریقے کے مرزا صاحب کے اوفیشل چینل پہ 23 مارش دوہ دار سولہ کو اپلوڈڈ کے لئے جس کا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بڑا زبردست جواب دیا اچھا اس میں ایک جگہ مرزا جی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ زبرلی زیر رحمہ اللہ کے لئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطی معاف کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حق کوئی جو ان کی غلطیوں پر بھاری تھی لیکن یہ میں ان لوگوں کے لئے پھکی تیروں جو مجھے کہتے ہیں کہ میں شیخ زبیر کا اندھا مقلد ہوں ناوزو بللہ میں کسی کا مقلد نہیں ہوں میں نے ان کے اور بھی غلطیاں پکڑی ہیں اور یہ بھی پکڑی ہیں یہ بات ثابت کرتی ہے کہ شیخ زبیر مرزا جی کے بقول غلطیاں کرتے تھے وہ الگ بات ہے مرزا جی کا مو بیچنے جائیں گے نا اس بات کے کہنے کے بعد تو ہمیں ان کا مو لے کم بیچنے جائیں گے ہمیں لوگ باتار میں گھسنے نہیں دیں گے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات لیکن بارال چلے سمجھے ذرا بات کو میں نے شیخ زبیر کی غلطیاں اس سے یہ تو پتہ لگا نا کہ شیخ زبیر بقول مرزا جی کے غلطیاں کرتے ہیں اور مرزا جی نے یہاں پہ زہد بن ارکمبالی جو ترمید علی ربایت کو پر جب مرزا جی نے تاثر دیا نا تو تو میرے لیزی صاحب نے اس کو پر جو تفسرہ کیا نا وہ بڑا نیٹوریس انداز میں کیا ہے مرزا جی غلط تو نہیں کر دیا کیونکہ آپ نے تو بہت سی غلطیاں پکڑی ہیں تو وہ تفسرہ غلط تو نہیں کر دیا لیکن اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں مرزا صاحب کی وہ جگہ سمجھتا آپ کہیں ہوں گے یہ میرا ہاتھ میں فضالت صحبہ صحیح روایات کی روشنی میں تعلیف حافظ شیر محمد تحقیق و تخریج حافظ دبرلدی رحمہ اللہ یہ دیکھیں گا در آباد کو صفحہ نمبر باون ہے یہ پیرا گراف اس پیرا گراف کو دیکھ لیں غور سے دیکھا پورا دیکھا سیدنا زید بن عرقم رضی اللہ تعالی نے فرمایا اولو منع اسلام علی ان سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالی نے مسلمان ہوئے تھے ابراہیم نخی تابعی صغیر نے صحابی رسول کے اس قول کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے مسلمان ہوئے تھے ترمیزی سن ترمیزی تین ادار ساتھ سو پیتیس وقالہ حادیث حسن سحی وصندہ سحی اب آگے کہتے ہیں یعنی بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے مسلمان ہوئے اور مردوں میں سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے واللہ آلم اب آپ سمجھیں درے بات کو کہ حافظ شیر محمد صاحب نے جو یہ بات کہی ہے یہ رباعت شیخ زبیر سے کی ہوگی شاگرد ہے نا شیخ زبیر کے اور اس پر تخریج و تفسرہ کس کا ہے شیخ زبیر اور آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب نے عبارت جو لکھی ہے نا لکھی بھی اس طرح ہے کہ اسی لئے شیخ زبیر لیزیر رحمت اللہ علی نے جب عزت علی کی فضیلت میں ترمیزی کے عدیس لکھی ہے نا یہ والی کہ زید بن عرقم کہتے ہیں کہ پہلا شیخ جو مسلمان ہو علی بن عبی طالب ہے ساتھ لکھا کہ تابع صغیر چھوٹا تابع پورا کا پورا وہی علماء نہیں ہے جو مرزا صاحب نے لیکن جو مرزا صاحب نے یہ کہا نا کہ تابع صغیر چھوٹا تابع اس نے زید بن عرقم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عبو بکر پہلے دفعہ اسلام لے کر آئے تو زبیر لیزی صاحب نے اس کو پر جو تفسرہ کیا نا وہ نیٹوری سنداز میں کیا کہ اس کی کیا حقات ہے کہ ایک صحابی سے اختلاف کر رہا اگر یہاں مائیکروسکوپ لگا کر بھی دیکھ لینا تو آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ اس کی کیا حقات ہے کہ یہ ایک صحابی سے اختلاف کر رہا ہم مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں مدبانہ گدارش کرتے ہیں انتہائی مدبانہ مرزا صاحب سے پوچھیں کہ یہ جو بینک وقت زبیر لیزی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جو مرزا جی نے جھوٹ بولا اور ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ کی جو غستاقی کی ہے کہ اس کی کیا حقات ہے کہ یہ صحابی سے اختلاف کر رہا یہ خالصتاً مرزا صاحب کی تحریف شیخ زبیر کے کلام میں تحریف ہے شیخ زبیر کے نام سے جھوٹ بولا پھر ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ کی جو غستاقی اس نے کی ہے میں کہتا ہوں اس بے غیرت بدبخت آدمی سے کوئی پوچھے کہ اس کی کیا حقات ہے کہ صاحبی سے اختلاف کر رہا ہے کوئی پوچھے بے غیرت آدمی پہلے صاحبی سے ثابت کر کے تو دکھا نہیں سمجھے کچھ بات ہو بارگ اچھا اب دیکھئے کہ آگے کہتا ہے امام مسلم نے مقدمہ میں لکھا کہ تابعی کی مرسل کوئی شہنی ہے تابعی کی مرسل پوچھے یہ مرسل تھی کہاں سے یہ مرسل مرسل کہتے ہیں کس کو ہیں مرسل اس رویت کو کہا جاتا ہے کہ تابعی کبیر یا تابعی صغیر بھی صحیح وہ بغیر واسطہ ذکر کیے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعا کلام نکل کرے بیچ میں صحابی یا تابعی یا کوئی واسطہ ذکر اسے مرسل کہتے ہیں یہاں ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ کا یہ اپنا کول ہے انہوں نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منصوب نہیں کیے جو آپ اس کو کہو کہ امام مسلم نے کہا کہ تابعی کی مرسل جائے وہ کوئی شہ نہیں ہے اب تابعی کی مرسل کوئی جائے مرسل کہاں یہ تو مکتو ہے اور یہ میرے ہاتھ میں دیکھے گا شرع نقبہ حافظ بن عجر رحمت اللہ علیہ اس کے صفحہ نمبر 138 کو پر کہتے ہیں المکتو المکتو وہوا ما ینتہا الالتابعی کہ مکتو اس کو کہتے ہیں کہ کلام تابعی پر منتحہ ہو یعنی ختم ہو جائے تابعی کے کلام کو مکتو کہا جاتا ہے جدہ مرفوع نبی کے کلام کو موقوف صحابی کے کلام کو مکتو یہ مرسل نہیں تھا یہ مکتو تھا یار آپ اندازہ تو کریں در اتنا بڑا جہل آدمی ہے یہ مکتو کو مرسل بنا رہا میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھایا ہے فیڈر پیتھی اس دن مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے ہر ویقتی کو دینا چاہتا